اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بار بی کیو مٹن روسٹیڈ لیگ تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ران کے اوپر کٹ لگا لیے ہیں سب جگہ میں ہم گہرے کر کے کٹ لگا دیں گے کٹ لگانے کے بعد پھر ہم اس کو دو سے تین گلاس پانی کے اندر سرکہ ہم لوگ تین سے چار چمال سرکہ لیں گے وہ ڈالیں گے اور یہاں پہ تھوڑا گہرہ کٹ لگائیں تاکہ یہ فول صحیح سے ہو سکے اس طرح سے میں نے سب جگہ پہ کٹ لگائے ہیں کٹ لگانے کے بعد پھر ہم لوگ اس کو پانی اور سرکے کے اندر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر سے سب اسمیل نکل جائے اور اس کے اندر سے جو بھی بلڈ ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اس طرح ہم لوگ تھال میں سب سے پہلے پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد پھر ہم سرکہ ڈالیں گے نمک نمک میں نے یہاں پہ ڈیٹھ چمچ لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گے سرکہ تین سے چار چمچ بھر کے میں نے سرکے کے اس کے اندر ایٹ کر دیئے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ہم مکس کر کے ران ہم ڈال دیں گے پہلے نیچے والی سائٹ سے اس کو تھوڑا سا ساف کریں گے پھر اوپر ہم لوگ اس طرح سے پانی ڈالیں گے اور اس کو ساف کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی ساف ہو چکی ہے ران اب میں نے یہاں پر مسالے لیے ہیں پپیتے کا پیسک لیا ہے دو چمچ ادرک لحسن کا پیسک بھی لیا ہے دو چمچ دہی میں نے یہاں پڑھ لیا ہے گاڑا دہی میں یوز کروں گی آدھا کپ یا دی پیالی اور آئل میں نے تین سے چار چمچ لیا ہے لیمن جوس بھی میں نے ایک عدد پورا لیمن لیا ہے اور مسالوں میں میں نے کٹیوے میر شافٹی سپون کالی میر شافٹی سپون اور نمک میں نے ونٹی سپون اور تکہ مسالہ کوئی کسی بھی آپ اس کا لے سکتے ہیں برینڈ کا میں نے شان کا لیا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ بھر کے اور تھوڑا سا فوٹ کلر ہم ڈالیں گے زیرا پاورڈر تھوڑا سا ڈالیں گے اور ہاف چمچ میں اس میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ سب سے پہلے ہم لوگ ایک بول میں دہی شامل کر دیں گے دہی شامل کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دوسرے جو بھی مسالے ہمارے پاس ہیں وہ سب مسالے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ کچھری پاورڈر بھی ڈالنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی ڈال سکتے ہیں پپیتہ اور ادرک لہسن میں نے شامل کر دیا اور آئل بھی میں اسی کے ساتھ ہی ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں لیمان ایٹ کر دوں گی اس کے اندر پھر اس کے بعد میں سارے مسالے ڈال دوں گی جو بھی ہم نے لیے تھے دھنیا پاورڈر بھی میں نے اس کے اندر ہاف تی سپون ڈالا ہے اور اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے لائک کریں ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم لوگ اس کو میرینیٹ کر دیں گے ران کو سارا مسالہ اس کے اوپر لگا کر اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے ہمیں پہلے تو یہ دیکھیں یہاں پر مکس ہو گیا ہے لاست میں میں یہاں پر چیلی سوس تھوڑا سا اعد کر رہی ہوں ایک چمچ میں نے بھر کے یہاں پر چیلی سوس کا ڈالا ہے ہوت سوس ہو چیلی سوس جو بھی آپ اعد کرنا چاہتے ہیں وہ اعد کر دیں اس کے اندر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر نہ ہی میں نے بیسن ڈالا ہے نہ ہی میں نے انڈہ ڈالا ہے ہے تو بغیر کسی چیز کی بس اس طرح سے آپ میرینیٹ کریں انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا پہلے ہم تھوڑا ڈالیں گے اس کے اوپر ایک سائٹ پہ اس کو لگائیں گے مسالہ جو بھی ہم نے کٹ لگائیا ہے اس کے اندر تک ہم مسالہ فل کریں گے اچھے سے اس طرح سے ہم پوری ران پہ مسالہ لگا دیں گے اب ہم دوسری طرف سے مسالہ جو بچا تھا وہ بھی ڈال دیں گے ہم اور پوری جگہ اس طرح ہم لگاتے جائیں گے جس دن آپ کو بنانی ہے اس سے ایک دن پہلے ہم لوگ اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے ایک دن تقریباً مسالہ لگا ہوا ہوگا تو ریزیلٹ زیادہ اچھا ہے گا مجھے یہاں پر دو دن کے بعد ہی اس کرنی تھی تو میں نے دو دن کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا فریزر میں رکھنا ہے ہمیں اسے فریج میں نہیں رکھنا ہے یہ دیکھیں سارا مسالہ میں نے لگا دیا اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت اچھا سا مسالہ لگ گیا ہے کلر بھی بہت اچھا آیا ہے اس کے اوپر اب میں اس کو شوپر میں ڈال کر یا کسی باکس میں ڈال کر اس کو فریزر کر دیں گے اور مسالہ مجھے یہاں پر پھینکنا نہیں ہے مسالہ بھی ہم لوگ شوپر میں ڈال کے اس کو رکھیں گے تاکہ جب ہم پکائیں تو ہمیں یہ کام آئے یہ دیکھیں میں نے کور کر کے اس کو رکھ دیا ہے اب دو دن کے بعد میں نے مسالہ نکال کے الگ کر لیا تھا اور ران کو میں نے ایک جالی میں ڈال کے رکھ دیا ہے اگر آپ کے پاس چاول چھاننے کی جالی ہے سٹیل کی تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں سٹیمر کی جالی تھی تو میں نے وہ لی ہے اور مسالہ جو بچ گیا تھا وہ میں نے بال میں ڈال کے رکھ دیا ہے تاکہ ہم جب پکائیں گے تو تب کام آئے گا اس طرح سے میں نے دو گلاس پانی میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے اس کے نیچے میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے اور پھر میں جالی رکھوں گی یا کچھ بھی آپ کو رکھنا ہے وہ آپ رکھ کے اس کو اچھے سے اوپر کور کر دیں گے میں نے یہاں پر کور کر کے رکھ دیا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم نے جو مسالہ رکھا تھا وہ ہم دوبارہ سے پلٹ کے ران کو اوپر مسالہ لگائیں گے یہاں پر یہ ریڈی ہے دو سے ڈھائی گھنٹے اس کو ہو چکے ہیں اب ہم کوئلے کا اس کو دعا دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم کھولیں گے تب تک ہم چاول تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر ادرک لیسن کا پیسٹ اور گرم مسالہ لیا ہے ثابت بس یہ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ آئل اور پیاس میں نے تین عدد دو عدد پیاس لیا ہے اوملیٹ کٹ کر لیا ہے اس کو اور اس طرح سے ہم ادرک لیسن کا پیسٹ اور پیاس کو ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہلکا سا بس سوفٹ کریں گے اور ادرک لیسن کا پیسٹ زیرہ لون اور دارچینی تھوڑی سی ڈال کر اس کو اس طرح سے بھون لیں گے چھے سے سات منٹ تک ہمیں بھوننا ہے یہ دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے اس کا اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے میں نے یہاں پر چھے گلاس چاول لیے تھے تو میں یہاں پر بارہ گلاس پانی ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے چاول کے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں جائیفل جاویچری کا پاورڈر اور گرم مسالہ میں نے تھوڑا چوب کر کے ڈالا ہے اور ایک چمچ میں یہاں پر نمک کا ایٹ کر رہی ہوں یا آپ کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیادہ کم کر سکتے ہیں اور پانی یہاں پر بوائل ہو چکا تھا اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں چاول جو ہم نے بھگو کر رکھ دیے تھے تین گھنٹہ پہلے میں نے اس چاول کو بھگو دیا تھا یہاں پر پانی خوش ہو چکا چاول کا اوپر میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال رہی ہوں اگر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ ڈال دیں نہیں ڈالنا تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو دم دے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے چاول دم ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے اور اچھے چاول ماشاءاللہ بن کر تیار ہوئے ہیں آدھا گھنٹہ تقریبا میں نے ان کو دم پہ رکھا تھا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں چاول میں نے اچھے سے مکس کر لیے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سا تیار ہو گیا ہے یہ آپ بھی اسی طرح ٹرائے کریں انشاءاللہ پسند آئے گا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ